سپریم کورٹ نے مسلم لگنون کے اظہر قیوم، ذلفقار احمد اور عبد الرحمن کو بحال کر دیا تین امیدواروں کی درخواستیں منظور لاہور ہائی کورٹ کا دوبارہ گنتی کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا قومی سمبلی کے حلقے ن اے ایک سو چوبن لودرہ، ن اے اکاسی گجنہ والا اور ن اے اناسی گجنہ والا سے مسلم لگنون کے امیدواروں نے دوبارہ گنتی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا ایم جی پی ایس او کی غیر قانونی تیوناتی ریفرنس میں شاہد خاکہ ناباسی سمیت تمام ملزمان بری نیپ کی مقدمہ واپس لینے کی درخواست منصور عدالت کا ریفرنس چیئرم این نیپ کو واپس بھیجنے کا حکوم نیپ نے کہا شاہد خاکہ ناباسی پر نیپ ترامیم کے بعد کیس احتساب عدالت کے دائرے اختیار میں نہیں چار سال دو ماہ بعد کیس کا فیصلہ کیا گیا شاہد خاکہ ناباسی نے کہا مجھ پر کرپشن کا نہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس تھا کئی کئی سال لوگ آتے ہیں مگر کیسز ختم ہی نہیں ہوتے آج خوشی ہے کہ کوئی کیس ختم ہوا ہے جتنی جلدی نیپ کو ختم کیا جائے ملک کے لیے اتنا بہتر ہوگا پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس طرح کے کیسز بنایا جاتے ہیں پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر تمام معاملات کو دیکھنا ضروری ہے قومی بجت سکیموں پر شرعہ منافع میں ڈیڑھ فیصد کمی کا اعلان قومی بجت مرکز نے تین مختلف سکیموں پر نئی شہرہ کے ریٹ جاری کر دیئے سیونگ اکاؤنٹس پر شرعہ منافع ڈیڑھ فیصد کم کر کے انیس فیصد مقرر کر دیا گیا شورٹ ٹرم سیونگ سٹیفیکیٹ پر شرعہ ایک آشاریہ تین چار فیصد کم کر دی گئی شرعہ سترہ آشاریہ نو سفر فیصد کرنے کا اعلان اسلامی سیونگ اکاؤنٹس کا منافع ایک سو پچاس بیسس پوائنٹس کم کر کے انیس فیصد کیا گیا قومی بجت کی دیگر تمام سکیمز پر شرعہ منافع برقرار بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کا بہا ہوتیش گوٹ ادو میں تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ سلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی متعادد بستیاں زیرعاب سیکڑوں گھر بہکے فصلیں تباہ کشمور میں گوڑو بیراج کے مقام پر درمیانی درجے کا سلاو شہرہ اے کاغان کو چوتھا دن بار شمالی علاقہ جہت اور ناران کے لیے کھول دیا گیا مہانڈری کے مقام سے پلس ایلابی ریلے میں بہ جانے سے وادیہ کاغان کا رابطہ بالا کورٹ سے منقطع تھا پل کی تنصیب ایف جبلی او اور این اے چینی کی شہرہ کاغان کی بندشتے ہوتیل انڈسٹری کو کروڑوں کا نقصان ہوا گوڑنس ان کی تبدیلی کی خبریں گرام نائف وزیراعظم سحاک جانے کا ہاں بھی ایپلس پارٹی سے مشاورت جاری ہے گوڑنس ان کے بارے میں چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا حکومت کی اتحادی ایمکیم نے حکومت چھوڑنے کا اشارہ دے دیا کہا گوڑنر کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا تو حکومت میں رہنے کا جواز نہیں ہوگا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا پی ٹی ای والوں رمنیشیا کی بیماری ہے سب کچھ کہتے ہیں شام کو اپنی بات سے پھر جاتے ہیں سابق شیرمن پی ٹی ای کہتے ہیں کہ وہ نو مئی کے گھراو جھراو میں ملوث نہیں ہمیں یاد ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے تو لوگوں نے کینٹ کی طرف ہی جانا تھا سمجھ نہیں آتی نو مئی میں جڈیشنل کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے حافظ نئیم دھرنا امیر ہے کراچی سے دھرنا دیتے دیتے امیر بن گئے سڑکوں پر جتنے لوگ ہیں ان کو اتنے ووٹ نہیں ملے اسلام آباد ہائی کوٹ میں بشرا بی بی کی بریت کے باوجود رہائی نہ ملنے کے خلاف درخواست پرزامات جسٹس میا گل حسن اورنگ زیب نے کہاں آپ توشہ خانہ کے کتے سیکول کریں گے نیپ کب اپنے خودمختار سیٹس بن اپنائے گا نیپ کی طرف سے بریت کے دن وارنٹ گرفتاری جاری ہونا محض اتفاق تھا ایک سو آٹھ تہائف ہیں تو کیا نیپ تمام میں الگ الگ گرفتاریاں ڈالے گا پھر یہ سمجھا جائے کہ جب بھی کوئی بریت ہوگی تو نیپ نئی گرفتاری ڈالے گا شہید لیفٹننٹ ازیر محمود ملک آبائی لاکے میں فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹننٹ ازیر محمود کی نماز جنازہ ادا اور تدفین میں پاک فوج کے افسران کی شرکت شہید لیفٹننٹ ازیر محمود ملک کی عمر چوبیس سال اور اٹک کے رہائشی تھے ظلہ خیبر کی وادی تیرہ میں آر جیوں سے جھڑپ میں زخمی ہوئے تھے پاکستانی کوہ پیما مراد صدپارہ مہم جوہی کے دوران چوٹی سے گر کے انتقال کر گئے مراد صدپارہ آٹھ ہزار میٹر بلند چوٹی براڈ پیک کی مہم جوہی کے دوران نہ پتا ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاکستانی کوہ پیما مراد صدپارہ کی وفات پر اظہاری افسوس بھکر میں بس نے کار کو کچھل ڈالا ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبہاق حکام کے مطابق کارسواد فیملی کا تعلق میاں والی سے تھا ٹکر کے بعد کار مکمل تباہ ہو گئی کار کو کاٹ کر مسافروں کو باہر نکالا گیا جانبہاق افراد کی نماز جنازہ تھا ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی بادل برسیں گے پنجاب، خیبر پختنخواہ، کشمیر، مشرقی، بلوچستان اور گلگی بلدستان میں چند مقامات پر موسکلہ دھار بارش کا امکان لاہور، شیخ پورا سمیت پنجاب کی اکثر شہروں میں بارش ہوئی پسرور میں، نالا ڈیک میں، تغیانی آنے سے پانی سڑک کے اوپر سے گزرتا رہا گجرات، شرقپور شریف، ڈسکا، پنڈی بھٹیاں میں بھی بادل برسیں مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں داخل کراچی میں رات کو بارش، صدر، ٹاور، لائنز ایریا اور ایم اے جنہ روڈ پر بوندہ باندی برنس روڈ، آئی اے چندریگر روڈ، نیو کراچی اور نورت کراچی میں بھی بادل برسیں سہراب گوڑ، شارع فیصل، گلچن اقبال، نیپا چورنگی اور نورت نازم آباد میں بھی بارش سوشل میڈیا اپس کی ریجسٹریشن کے لیے نے پالیسی تیار پیٹر، فیس بوک، لنکٹین، آن لائن گیمنگ اور ای کامرس کو بھی ریگولیٹ کیا جائے گا ویٹس ایپ، سکائب، فیس بوک، میسیج انجر، ایم او اور وائبر سمیت مختلف فورمز کو لائسنس اور اتھارٹائزیشن لینا ہوگی حکومت کی مشاورت مکمل کابینہ سے منظوری ری جائے گی پیفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے کہا پاکستان کے خاطر سب کو ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے مصبت سوچ اور اتفاق سے ملک کو بھمر سے نکالنا ہے محسن نکوی سے جمعیت علمائے پاکستان کے سیکیٹری جنرل اویس نورانی کی ملاقات باہمی دلچسپی کی عمور، مذہبی، ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فوروک دینے پر تباتلے خیال وزارت خزانہ خبر پختونخواہ نے سہت کارٹ کے لیے مزید تین ارب روپے جاری کر دیئے مشیر خزانہ خبر پختونخواہ مزمل اسلم نے کہا خبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے اب تک دس ارب پچاس کروڑ روپے جاری کیا گئے پانچ ماہ میں سہت کارٹ کے ذریعے تین لاکھ تریشت ہزار لوگوں کا علاج ممکن ہوا آنے والے دنوں میں عوام کے لیے مزید خوشخبریاں ہیں خزانے سے انہیں پورا کریں گے اسلام آباد میں باجو کی فاروق پر پابندی انتظامیہ کا سٹالز پر بکنے والے باجے ضبط کرنے کا حکوم کہا باجو کا استعمال کرنے یا بیچنے والے کے خیلہ قانونی کارروائی ہوگی راول پنڈی سے لاہور تک آزادی فلوٹ کا سفر آزادی فلوٹ جہلم پہنچ گیا شہنیوں کی بڑی تعداد میں شرکت آزادی فلوٹ گزناوالا کاموکی اور مرید کے سے ہوتا ہوا تیرہ اگس کو منارے پاکستان پہنچے گا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا دن منایا جا رہا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا نوجوان ہمارے مستقبل کی زمانت ہیں ہمارا فرض ہے نوجوانوں کو ترقی پسند پاکستان کی تعمیر کے لیے وسائل فراہم کریں نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے